اقرق و ربکل اکرم الذی علم فی القلب علم الانسان ما لم علم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں جب آپ سب خیدیت سے ہوں گے سرہ ملک کی چار آیات ہم نے کر لیتی پانچمیں آیت سے آج آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيرِ دواؤ ہے ہمارا وہ اتفقہ ہو رہا ہے جی علام ہے علام ذب اللہ یہ علام تاقیل ہے قد ہے اس کو کہتے ہیں حرف تاقیق زَيِّنَّا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیل ہے اور اَسْسَمَاءَ الدُّنْيَا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے زَيِّنَّا آپ علام سے پہچان سکتے ہیں زَا یا اور نون مادہ ہے ویسے یہ باب زَرَوَا سے آتا ہے مجرد میں اور مجرد میں بھی اس کے معنی زینت دینا ہی ہوتے ہیں البتہ یہاں پر یہ باب تفعیل سے آیا ہے ماضی جمع متقلم کا سیغہ ہے اَسْسَاءَ الْنَا کے وزن پر یہ ہے اَسْسَاءَ زَيِّنَّا اس طرح سے لیکن دونوں نون آخر مرچ کر دیتے ہیں تو ہمارے بس شکل وہ بن جاتی ہے جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے زَيِّنَّا اور یہاں پہ معنی بھی زینت دینا اور خوبصورت بنانا اور آراستہ کرنا یہ سب معنی ہیں یہ قد کے انفرادی طور پہ جب معنی کیے جاتے ہیں تو تحقیق کا لفظ پرانے ترجموں میں استعمال ہوتا تھا لیکن اصل میں جو ہے نا یہ ہوتا یہ کہ قد کے ساتھ جب آپ کا فیلے ماضی آجاتا ہے قد کے ساتھ فیلے ماضی جب آتا ہے جیسے یہاں پر آرہا ہے قد زَيِّنَّا تو ایکچولی یہ چیز بن جاتی ہے ماضی قریب اور ماضی قریب کو آپ اگر انگلیش میں سمجھیں نا تو یہ سمجھیں کہ پاس پرفیکٹ ٹینس یہ بن جاتا ہے یعنی یوں کے لئے کہ یہ کام ہو چکا اس معنیوں میں نا قد زَيِّنَّا کا مطلب ہوگا کہ ہم آراستہ کر چکے یہ قد کا مفہوم اس سے آ جاتا ہے تو قد کے الگ سے معنی تو یہ لوگ یہی عام طور پر کرتے ہیں تحقیق لیکن اس کو پورے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر زیادہ بہتر انداز میں اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے پھر ہے اس سماع الدنیا اس سماع جو ہے وہ ہمارا موصوف بن رہا ہے اور الدنیا اس کی صفت ہے اس سماع سے تو واقف ہیں اب آسمان کے لئے آتا ہے الدنیا کا جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں الدنیا اصل میں اس کا مادہ ہے نا وہ ہے ڈال نون اور واو بھی مانا ہے اور یا بھی مانا ہے پھر آپ یا لے لیں فیلال ٹھیک ہے اور اس سے اسم تفضیل کا ایک سیغہ ہوتا ہے اسم تفضیل کا وزن ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آسنوں کا لفظ آیا تھا نا تو وہ اسم تفضیل ہم نے دیکھا تھا تو افالو کا وزن ہوتا ہے ستر کے لیے ٹھیک ہے تو افالو کے وزن پہ ڈال نون یا سے کیا بنے گا کہ بنے گا ادنیو اور ادنیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا سے پیچھے جو ہے وہ زبر ہے تو یا کو ہم کس میں بدل دیں گے یا کو علف میں بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا اس طرح سے ادنیو اسی طرح سے اسم تفضیل کا مونس کا جو وزن ہے وہ ہے فعلا فعلا یہ اسم تفضیل کا مونس کا وزن ایسے اکبرو سے بنتا ہے کبرا فعلا کے وزن پہ جب ہم ڈال نون یا ڈالتے ہیں تو بنتا ہے دن یہ ایکشلی ہو جاتا ہے دنیا 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 لیکن اس کو جو لکھا جاتا ہے وہ اسی انداز سے لکھ دیا جاتا ہے دنیا پڑنے میں وہ سیم چیز ہے دنیا تو ادنہ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتے ہیں حقیر کے اور ایک معنی ہوتے ہیں قریب کے اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں مونس کیوں آیا ہے یہاں ادنہ کیوں نہیں آیا ہے یہاں دنیا کیوں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ السما مونس سمای ہے اس لئے جو صفت آئی ہے وہ مونس کی استعمال ہوئی ہے تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے یہاں پر یہ قریب کے معنی میں بیسکر نا قریبی معنی ہو جائیں گے قریبی صرف قریبی نہیں بلکہ قریب ترین ہو جائے گا کیونکہ یہ اسم تفضیل ہے نا تو اس میں وہ سپر لیٹیو ڈیگری والا مفہوم آ جاتا ہے کمپیرزن کے بھی مفہوم آتا ہے تو اس سما ات دنیا کا امائنے جو بن جائیں گے وہ ہوگا قریب ترین آسمان قریب ترین آسمان تزدیک ترین آسمان یہ اس سما ات دنیا نصب میں کیوں ہے یہ میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ زینا کا مفہول بن رہا ہے پھر ہے جی بھی مسابیہ اس میں بھی جو ہے ہمارا حرف جار ہے اور مسابیہ جو ہے وہ مجرور ہے یہ کیسا مجرور ہے کہ اس کے آخر میں مجھے زبر نظر آ رہی ہے ایسا کیوں ہوا غیر منصرف جی یہ غیر منصرف ہے مصباہن کی جمعہ ہے مصباہن مسابیہ اور بنیادی اس کے معنیے چراغ کے ہوتے ہیں میں بھی آئے نا المصباہو فی زوجا جائے یا کمش قاتن فیہا مصباہ تو وہاں یہ مصباہ چراغ کے معنیوں میں آیا ہے اور یہاں پہ مراد بسیکلی ستارہ ہے ستارہ ہم یہاں تک اگر ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ بن جائے گا جی اور یقیناً ہم آراستہ کر چکے قریب ترین آسمان کو چاروں سے یا ہم خوبصورت بنا چکے یہ جو یقیناً کا لفظ ہے یہ لامِ تاقید جو آیا ہے اس کی وجہ سے آیا ہے اور یہ کر چکے کا مفہوم وہ ماضی قریب کی وجہ سے آ رہا ہے آگے فرمایا وَجَالْنَا هَا رُجُومًا لِسْشَيَاتِينَ ایکچولی جالنا جو ہے اس پر ہم اس طرح سے کر لیں جالنا ہمارا فیل ہے ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفہول اول ہے کیونکہ جالا کا جو فیل ہے وہ دو مفہول کے ساتھ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی ایک مفہول کے ساتھ بھی آتا ہے اور رُجُومًا جو ہے وہ اس کا مفہول سانی ہو جائے گا تو جالنا سے تو واقع ہے اب لوگ کیا ہو جائے گا یہ مادہ اس کا جین آئین اور لام ہو جائے گا باب فتح سے آتا ہے اور یہ ماضی جمع متقلم کا سیگہ ہے فالنا کے وزن پہ سیدھا سیدھا ہے اس میں علت کوئی نہیں ہے لہٰذا فالنا سے جالنا اور اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا اور اگر ایک مفہول آتا ہے تو پھر پیدا کرنے کے معنیوں میں آتا ہے لیکن جب دو مفہول کے ساتھ آتا ہے تو پھر بنانے ہی کے معنیوں میں آتا ہے یعنی کسی کیس کو کچھ بنا دینا تو جس کیس کو بنایا جاتا ہے وہ پہلا مفہول بنتی ہے اور کیا بنایا جاتا ہے یہ دوسرا مفہول بن جاتی ہے اچھا جی تو جالنا کے معنی ہو گئے وہ جالنا اور ہم نے بنایا ہا یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے جی یہ ہے ستاروں کے لئے یہ واحد مونس کی ضمیر ہے مسابی تو جمع میں تھے یہ مونس کہاں سے آگئی بیچ میں جی غیر آقل کی جمع مقصر اور توہا ہو گیا اور پھر ہے روجو من روجو من کا مادہ ہے راج جیم اور مین یہ ہے باب نصرہ سے آتا ہے رجمن اس کا مصر بنتا ہے یہ بنیادی معنی ہوتے ہیں دھتکارنا یا بھتر مارنا رجم کرنا ہوتا اسے ایک لفظ بنتا ہے رجمن جس کی جمع آتی ہے رجوم جو کہ یہاں افتسامال ہوئی ہے رجوم من رجوم بیسیکلی رجوم کہتے ہیں سنگ باری کرنے کا ذریعہ یا آلات سنگ باری کہلی جی یا فتر مارنے کے جو کا جو ٹول ہے نا اس کو بیسیکلی رجوم کہا جاتا ہے تو یہ نصب میں یہاں پر آیا مفول ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ستاروں کو اور ہم نے بنایا انہیں آلات سنگ باری یوں ترجمہ کر لیں اور ہم نے بنایا آلات سنگ سنسی ہو جائے گا آچھا یہ کس کے لیے بنایا ہے وہ آ گیا رہا ہے لیش شیعاتین میں لی ہے ہمارا عرفے جار اور اش شیعاتین جو ہے وہ اس کی وجہ سے جرور آسان ترجمہ ہے شیطانوں کے لیے یہاں شیطان سے مراد بیسیکلی جنات ہے ٹھیک ہے وہ آسمان میں خبریں لینے جاتے تھے نا یہ اس طرح بشارہ ہے بیسیکلی جنات پاتدنا لہم آذابت سعیر یہاں پھر جو واو ہے وہ تفتاگ آتدنا جو ہے یہ ہمارا فیل ہے لہم جو ہے وہ اس کا ہم متعلقہ فیل کہیں گے اور آذابت سعیر جو ہے وہ ہمارا مفعول ہے آتدنا جو ہے یہ صحیح وطایا عین تا اور دال اس کا مادہ ہے مجرد میں یہ باپ کروما سے آتا ہے ٹھیک ہے مجرد میں باپ کروما سے آتا ہے اور آپ کو اس کی عزت کرنی چاہیے ہیں باپ کروما سے بہت کم مادے آتے ہیں ہمارے پاس آج ہمارے پاس یہ آیا ہے اس کا احزاز کرنا چاہیے بھارا اس کے معنی ہوتے ہیں یہ تیار ہونا یا آمادہ ہونا مجرد میں اس کے یہ میننگ بنتے ہیں جبکہ یہاں پر یہ آیا ہے باب افعال سے اس کے معنی پھر بن جاتے ہیں تیار کرنا وہاں تیار ہونے کے معنی تھے یہاں تیار کرنے کے معنی ہے اور ماضی میں جمع متقلم ہے باب افعال میں افعال نا افعال نا کا ہمارا وزن ہے تو اس میں عین تا اور ڈاڑ ڈالیں گے تو وہی بنے گا آ تد نا تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ بغیر علت کے ہمارا فیل جو ہے وہ بن جاتا ہے سیدھا سیدھا تو آ تد نا کا مطلب ہوگا انہیں تیار کیا ہم نے تیار کیا پھر ہے لہم لہم سے تو واقع سے ہیں آپ لوگ اچھے سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں لہم میں کیا ہے لی ہمارا حرفے جار ہے اور ہم جو ہے وہ متصلہ کیا کہیں گے اس کو منصوبہ یا مجرورہ یا مرفوع جی مجرورہ ہے حرفے جار کے ساتھ کون نصب میں آنے کی عمت کر سکتا ہے تو یہ حرفے جار کی وجہ سے مجرورہ ہو گئی اور چھئی گا اس کا ہے جمع مذکر غائب کا اور یہ یہاں شیعاتین کے لیے بیسیگلی استعمال ہوا چھئی گا پھر ہے عذاب السعیر تو عذاب السعیر یہ ہے وہ عذابہ ہمارا مضاف بن گیا اور السعیر کیا وجہ گئی جب ایک شیعہ مضاف ہے تو دوسری لازمان مضافلے ہوگی اور یہ نصب میں کیوں ہے یہ وجہ میں آپ کو یہاں بتا چکا ہوں کہ یہ مفعول بن رہا ہے آتدنا کا یعنی ہم نے کیا تیار کیا کہ یہ چیز تیار کیا چلیے اس میں جو سعیر کا لفظ ہے یہ مادہ ہے سین آئین اور راہ یہ مطہ سے آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بنیادتوں پر فیل کے طور پر آگ بھڑکانا آگ بھڑکانا تو اس سے یہ فائیل کے وزن پر فائیل ان کے وزن پر سائیر ان یہ صفت بیشی تلی بن رہی ہے اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بھڑکی ہوئی آگ یعنی یہ اسم المفعول کے معنیوں میں آتا ہے بیشتے ہیں دہکتی ہوئی آگ بھڑکتی ہوئی آگ مسلسل دہکتی ہوئی آگ بھڑکتی ہوئی آگ عذاب صحیح ہو جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھڑکتی ہوئی یا دہکتی ہوئی آگ کا عذاب پوری آیت کا تظیمہ کریں وہ کیا بن جائے گا جی اور یقیناً ہم آراستہ کر چکے قریب ترین آسمان کو شتاروں سے اور ہم نے بنایا انہیں آلات سنگباری رجم کرنے کا ذریعہ بتارنے کا ذریعہ سیاتین کے لئے اور ہم نے تیار کیا ان کے لئے بھڑکتی کوئی آگ کا عذاب ماشاءاللہ یہ ترجمہ ہو گیا آیت نمبر پانچ اچھے جی اگلے آیت نمبر چھے ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذابُوا جہنم اس میں وَاو جو ہے ہمارا اتف کہی ہے جی لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذابُوا جہنم اس میں جو عذابُوا جہنم ہے نا یہ ہمارا مقتدہ مؤخر ہے اور لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یہ یہ ہے خبر مقدم اب لِلَّذِينَ كَفَرُوا میں لِي ہمارا حرف جار ہے اللَّذِينَ ہمارا اس میں موصولہ ہے کفرُوا یہ ہمارا فیل ہے لِلَّذِينَ اس میں کفرُوا کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں اس کو نکال لیتے ہیں اسے با فارا مادہ ہے باب نصرہ سے کفرن جس کا بنتا ہے مصدر انکار کرنا لپانا جب اس کے مائنے آتے ہیں یہ جناب ماضی میں جمع مذکر غائب کا سیزا ہے فعالو کے وزن پہ کفرو سیدھا سیدھا ہے اس میں فیل بھی ہے اور فائل بھی ہے اور بیربی ہم جو ہے اس کو بھی اگر کھول لیں آپ بی حرف جار ہو گیا ربی اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا اور مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے اور ہم کی ضمیر مضاف سے لے گیا لِلَّذِينَ کفرُوا بیربی ہم کا تجمہ ہوگا اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا اب کیا ہے ان کے لیے یہ ہے عذابو جہنم جو کہ مضاف اور جہنمہ جو ہے وہ مضاف جہنم جہنم کونسی حالت میں جرم لیکن زبر کیوں نظر آ رہی ہے اس پہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے بلکل یہ ہوگی ہے آخر میں ہے وَبِئْسَ الْمَسِیرُ پھر وَبِئْسَ الْمَسِیرُ جو ہے جناب یہ کہلاتا ہے فیلِ زم زمت کرنے کے لیے یہ فیل آتا ہے اور الْمَسِیرُ جو ہے اس کو آپ اس کا فائل کہہ سکتے ہیں فیلِ جامد بھی فیلِ جامد بھی کہتے ہیں اور فیلِ جامد میں ایک تو فیلِ مَدَح ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہمارا فیلِ زم ہے کچھ اور بھی ہوتے ہیں فیلِ جامد جیسے فیلِ مقاربہ میں کہتا ہے آسا تو جو آسا ہے اس کو بھی فیلِ جامد کے طور پر لیا جاتا ہے ویسے جو مصیر کا لفظ ہے نا وہ یہ ہے ہمارا بنیاد طرف پر اسم الظرف مفعل کے وزن پر اسم الظرف اور سواد یا اور رائس کا مادہ ہے اس کے معنی بیسیکلی پلٹنا لوٹنا اس معنیوں میں آتے تو اسم الظرف میں یہ بیسیکلی ہوگا ظرف مکان یعنی جگہ کا نام بنے گا یہ مف ایلون کے وزن پر آئے گا مف ایلون کے وزن بس یرون اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یا متحرک اور پیچھے بیچارہ سواد خالی بیٹھا ہو ہے اور یہ تو برداشت نہیں ہوتا نا یا سے یا اپنی حرکت پیچھے دے لے گا تو پھر یہ بن جائے گا مسیرون مسیرون کے معنی ہو جائیں گے لوٹنے کی جگہ تو بیسل مسیر اور بری ہے لوٹنے کی جگہ یہ جہنم ہے اس کے لئے یہ چیز استعمال ہوئی ہے تو یہاں اگر ہم پوری آیت کا ترجمہ کریں ہو جائے گا اور ان لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ ہم نے دو آیتیں آج کر لیے تو مسیر انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو اور آگے بڑھائیں آج یہی تک رکھتے آج کے لئے اجازت دیجئے سبحانک اللہ حمد نش اللہ 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 انت نص صروق و نت علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی